بھارتی ریاست کرناٹک کی 19 سالہ لڑکی مسکان خواتین کی تعلیم کی حصول کی جد و جہد کی علامت بن گئی ہے افسوس کہ اب بھی بھارت اور پاکستان دونوں میں لیکن بہت سے لوگ اس لڑکی کی بہادری کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں روامہ خطے میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوئی جس میں برکہ پینے ہوئے ایک مسلمان لڑکی مسکان خان کیسری رنگ کی شولے اوڑھے جارہ مزاج نوجوانوں کے جتھے کی طرف سے حرسانی کا سامنہ کر رہی تھی یہ رنگ ہندو قوم پرستی اور حکمرہ جماعت بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ منسلک ہے آٹھ فروری کو بھارت کے جنوبی شہر مانڈیا میں اپنے سکوٹر پر کالی جانے والی مسکان خان کو تلیری سے اس حرسانی کا مقابلہ کرنے پر ان کی بہادری کے لیے سراحہ جا رہا ہے کالیج انتظامیہ انہیں اس جتھے سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی جتھا جیشری رام کے نعرے مارتا ان کا پیچھا کر رہا تھا اور انہوں نے بھی جواباً اللہ اکبر کا نعرہ لگایا یہ واقعہ برکے پر کھڑے ہوئے تازہ ترین تنازے کے بیچ ہوا کیونکہ کرناٹک کے کچھ کالیجز میں کلاس رومز کے اندر مسلمان خواتین کو برکہ اتارنے کی ہدایات کی گئی ہیں کرناٹک کے کالیج کے انتظامیہ نے کالیج کے دروازے ایسی طالبات کے مو پر بند کر دیئے تھے جو برکہ پہن کر کالیج آئی تھی کالیج کے باہر طالبات کے احتجاج نے میڈیا کی توجہ بھی حاصل کی تھی اس پابندی کے مخالفین کا کہنا ہے کہ بھارت کا آئین تمام شہریوں کو اپنی مرضی کا لباس پہننے کی اجازت دیتا ہے بہت سے لبرل ہندووں نے بھی اس پابندی سے اختلاف کیا ہے تفقات کی این مطابق پاکستان میں بہت سے لوگوں نے مسکان خان کی حمایت کی پاکستان میں اردو زبان کے شورہ نے اس کی شان میں شائری کرنا شروع کر دی ہے اور اسے شیرنی اور اسلام کی دختر کے علقابات سے نوازنا شروع کر دیا حکومت نے بھارتی سفیر کو برکے پر پابندی پر تشویش سے آگاہ کیا پاکستانی وزراء نے بھی ان کی حمایت میں بیانات دیئے ایک پاکستانی مذہبی رہنما نے انہیں گولڈ میڈل سے نوازا سین این پر فریض زکریہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں پاکستانی وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ بھارت نے ایک نسل پرست سوچ کے آگے ہتھیار ڈال دیئے ہیں جس کے باعث وہاں مذہبی اقلیتوں کی حقوق داؤ پر لگ گئے ہیں فریض زکریہ ان سے پوچھ سکتے تھے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ کیوں حاصل نہیں اسی وہاں پشاور میں ایک مسیحی پادری کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا اسی صوبے میں جہاں عمران خان کی جماعت دوہزار تیلہ سے برسرے اقتدار ہے نسمبر میں ایک سری لنکن شہری کو پنجاب میں توہین مذہب کے جھوٹے الزام میں حجوم نے قتل کر دیا تھا ابھی اسی ماہ ایک اور ذہنی مریض کو پنجاب میں حجوم کے ہاتھوں قتل کیا گیا عمران خان اور وزراء اس حوالے سے بالکل مضرب دکھائی نہیں دیتے کہ ہیومن رائٹس واج کی ورڈ رپورٹ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو میں بھارت اور پاکستان دونوں کو ایک ہی جیسی انسانی حقوق کی خلاف برزیوں کا مرتقب قرار دیا گیا ہے ہر وہ شخص جو مذہب اختیار کرنے کی آزادی اور تعلیم کے حق کی حمایت کرتا ہے اسے مسکان خان کا ساتھ دینا چاہیے نوبیل امن انامی آفتہ ملالہ یوسف زئی نے بھی کچھ اسی انداز میں اس تنازع پر اصحار خیال کیا انہوں نے ٹوئٹ کیا کہ برکوں میں لڑکیوں کو ان کے سکول نہ جانے دینا خوفناک ہے لیکن ابھی بہت سے پاکستانی ہیں جو مسکان خان کی حمایت میں بڑھ چڑھ کر بول رہی ہیں مگر وہ ملالہ سے خوش نہیں انہیں بیرون ملک بہت قدر کی نکاح سے دیکھا جاتا ہے لیکن پاکستان میں بہت سے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کے حق کی دائی ہیں ابھی پچھلے ہی سال امران خان کی حکومت نے بک سٹورز سے ایسی درسی کتب ہٹوا دی تھی جن میں ملالہ یوسف زئی کی تصاویر موجود تھی یہ عمل بہت سے پاکستانیوں کی منافقت کو واضح کرتا ہے ان لوگوں کی سوچ بھارت میں مسکان خان کو حراسہ کرنے والے جتھوں کی سوچ سے کس طرح مختلف ہے بہت سے بھارتی اور پاکستانی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں لیکن ان میں بہت سے مماثلتیں ہیں ہندو انتہا پسند بھارت میں اقلیتوں پر حملے کرتے ہیں پاکستانی انتہا پسند پاکستان میں ہندو انتہا پسند وزیر اعظم نریندر موڈی کی سرپرستی میں بھارت میں صحافی خواتین کو منظم انداز میں حراسہ کرتے ہیں پاکستان میں حکمنا جماعت سے تعلق رکھنے والے بہت سے کی بورڈ سپاہی یہی کام اسلام اور حب الوطنی کے نام پر کر رہے ہیں حال ہی میں پاکستانی خاتون صحافی غریدہ فاروقی پر حکمنا جماعت کے آن لائن سپورٹرز پوری طرح حملہ حاور ہوئے جب ان کے پروگرام میں کچھ مہمانوں نے ایک حکومتی وزیر سے متعلق متنازع باتے کی پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری آثورٹی نے اس چینل کو فوری طور پر ایک نوٹس بھیجا اور جس صحافی نے یہ بیان دیا تھا اسے گرفتار بھی کر لیا گیا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ پاکستانی حکومت صحافی خواتین کے خلاف نفرت انگیز مہمات چلاتی ہے آسمہ شرازی ان چند صحافیوں میں سے ایک ہیں جو سر پر حجاب لے کر پروگرام کرتی ہیں لیکن حکومتی ٹرولز نے حال ہی میں انہیں حجاب پہننے والی تبایف کہا ایک اور خاتون صحافی آئشہ خالد نے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے آن لائن دھمکیوں سے تنگ آ کر اس پیشے کو خیر بات کہہ دیا ہمیں بھارت میں مسکان خان کی حمایت ضرور کرنی چاہیے لیکن پاکستان میں جو کچھ خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے نظریں نہیں پھیس سکتے انسانی حقوق کے کارکنان کے تخمینے کے مطابق پاکستان میں ہر سال ایک ہزار خواتین غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی ہیں جنسی تشدد کے لیے بھی اکثر لفظ غیرت کا سہارا لیا جاتا ہے شاید وقت آگیا ہے کہ ہم اپنی خواتین کو ہر آسانی اور حملوں سے بچانے میں اپنی توانائیاں زیادہ صرف کریں تب ہی ہم یہ اخلاقی رتبہ حاصل کر پائیں گے کہ بھارتی مسلمان خواتین کے حقوق کے لیے بھی بات کر سکیں موسیقی